بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا ایک اپ ڈیٹ سعودی عرب سے بھائی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودی قوانین کے مطابق ہم کو یہاں پر رہنا پڑتا ہے اگر ہم سعودی گورمنٹ کے قوانین کے خلاف کچھ بھی بھائی کام کرتے ہیں تو یا تو ہم کو جرمانہ اور یا جیل ہو سکتی ہے ہم خارجی بھائیوں کو تو ایسے قوانین کے مطابق ہم آپ کو وقتاں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی کسی قسم کی آپ غلطی مت کیجئے گا ورنہ بھائی آپ کو جرمانہ یہاں جیل ہو سکتی ہے اس بھائی نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا تھا شاید اس کو اس کا پتہ نہیں تھا اور اسے گرفتار کر لیا گیا اب اس پر جرمانہ اور اسے جیل ہوگی یہ تو ابھی بھائی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اسے کتنا جرمانہ اور کتنی جیل کی جاتی ہے تو سب سے پہلے بھائی میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں مکہ سے مکہ سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جو کہ نو گاڑییں چورانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اس سے پہلے وہ بندہ نو گاڑییں مکہ المکرمہ سے ہی چورا چکستا تو اسے بھائی اب بھی گرفتار کیا گیا ہے مکہ المکرمہ کے اندر سے ابھی آتے ہیں جی مین نیوز کی طرف جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ یہ ہے بھائی کہ ایک پاکستانی کو سعودی عرب کے شہر طبوغ سے گرفتار کیا گیا ہے الحمدللہ جو میرے بھائی طبوغ گیا ہوئے طبوغ کافی خوبصورت شہر ہے میں نے طبوغ کا وزر کیا ہوا ہے تو طبوغ شہر سے اسے گرفتار کیا گیا ہے گرفتار صرف اور صرف اس لیے کیا گیا بھائی ایک چھوٹی سی گلتی تھی اس کی اور وہ یہ تھی کہ وہ بندہ بھائی اپنے طبوغ شہر میں رہتے ہوئے اس نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو ڈالی تھی اور ویڈیو میں صرف اور اس نے ریال شو کرائے تھے بھی دس بیس ہزار ریال تھا اس کے پاس تو وہ اس نے شو کروایا تھا ویڈیو میں تو وہ جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ٹک ٹاک پر تو زاری بات ہے یہ سعودی قوانی ان کے خلاف وردی ہے کہ آپ اتنے پیسے بھائی شو نہیں کروا سکا اگر شو آپ نے کروانے ہے تو پھر آپ نے بھائی آپ سے پوچھ بچھ ضرور ہوگی کہ آپ نے یہ کمائی کے در سے ہیں لیے کے در سے ہیں کیا حساب ہے تو اس بندے کی جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو بھائی سعودی سی آئی ڈی نے پھر اس کی خلاف کاروائی کیا اور اسے بھائی اٹھانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندے کو یہ ایک دو دن میں اس کو ڈونڈ لیتے ہیں یہ کہاں پر ہے تو اسے اٹھایا گیا پاکستانی کو ابھی اس کو بھائی جرمانہ اور جیل تو ہوگی اور اس کے ساتھ اسے بھائی پوچھ بچھ بھی ہوگی کہ تم نے یہ ریال اتنے کدر سے لیے ہیں کہاں سے کمائے ہیں اور اس کی بھائی پوری جانچ پرتال کی جائے گی کیونکہ کوئی بھی کسی قسم کی خلاف وردی نہ کی ہو کوئی کسی قسم کی چوری نہ کی ہو اس بندے نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مکہ میں آج ایک بندے کو گرفتار کیا گیا جو کہ نو گاڑییں چُرہ چکا تھا اس سے پہلے آج بھائی آج بھائی وہ ایک اور گاڑی چُرہنے کے لیے آیا تھا تو وہ پکڑا گیا ہے ظاہری بات مکہ پولیس نے اسے پکڑ لیا تو ہم آپ کو وقتاً وقتاً ایسی نیوز سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں سعودی عرب سے بھائی اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ